موسیقی انسان سے دیوتا بن سکے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بڑی بات ہے یہ بھی منشے کو اوسر ملا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کی دیویتا کو پرکٹ کر سکے اور جب آپ کے اندر کسی خاص طرح کے گنگ کا وستار ہوتا جاتا ہے تب بھگوان آپ کو چھنتا ہے آپ کے حردے میں دیالوتا آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے تو پرماتما پھر آپ کو چھنتا ہے آپ سے دیاء والے کاریے کرائے گا بہت بڑے کاریے کریں گے آپ پوری منشے جاتی کے لئے دیاء کے کاریے کرتے ہیں اور جب آپ کوئی کرمی یوگی بن کر کرم کے کشیتر میں بڑا کچھ کام کرتے ہیں تو اسی میں پھر پرماتما آپ کو ارجہ دیتا ہے اور پھر آپ سے کچھ بڑے کاری کراتا ہے ویگیان کے کشیتر میں یہ دیاء آپ بہت آگے جا رہے ہیں اور آپ کی روچی ہے اور آپ سوچتے ہیں صرف اپنے لئے نہیں اپنے ساتھ ساتھ میں اس منشے جاتی کا کلیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر ایسا ویگیان ویتا کچھ دنیا کے لئے بڑھیا کرے رہا ہے کوئی میڈم کیوری کوئی لوی پاسچر کوئی بھی ایسا ویگتی کوئی ایڈیسن دنیا کے لئے کچھ ایسا کر کے جائے گا لوی پاسچر نے جس طرح سے ریبیج کے لئے ٹیکہ کھوجا اور اس سمسیہ سے بچنے کے لئے منشے جاتی کے لئے بڑا افکار کیا میڈم کیوری نے جس طرح سے اتنی اتنی تکلیفیں سینے کے بعد اس منشے جاتی کے لئے کتنا یوگدان دیا جیسے ایڈیسن نے کتنے کتنے طرح کے یوگدان دیئے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کسی بھی کشیتر میں آپ آگے بڑھ کر سیوہ کو اپناتے ہیں تو آپ دیوتا والی استطی میں چلے جاتے ہیں پرماتما پھر آپ کو چونتا ہے آپ کے لئے ایک مارک دیتا ہے تو پہلے تو خود کی چیتنا کو کسی ایک دشا میں لگائیے دیکھئے آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک مہاماری کے اس دور میں کچھ بھی لوگ جو ڈاکٹر اس سمیں منشے جاتی کو بچانے میں اپنا کاری کر رہے ہیں وہ دیوتا والا کاری تو ہے یہ سادھان کام تو نہیں ہے جبکہ اچھے برے ہر شیطر میں ہر پیشے میں ہر بھی ابسائے میں لوگ ہوتے ہیں ایک سمیں ایسا آ گیا تھا لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ ڈاکٹری پیشے کو بدنام کرنے والے کتنے سارے لوگ ہیں کس طرح سے جو ہے پیسے بنانے میں لگے گئے ہیں کس طرح سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن آج اگر سب کو دکھائی دیتا ہے تو ڈاکٹری پیشہ آج اس اونچائی پر پہنچ گیا ہے کہ ایسا آنبہ ہوتا ہے کہ جو جیون بچائے جیون کا رکشک بنے نئی زندگی آپ کو دے اس درتی پر آج اس کی بہت آوشکتہ اور میں کہتا ہوں یہ آج ہی نہیں یہ ہمیشہ آوشکتہ پڑے گی ایسے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے میں یہاں پر ایک ادھارن دینا چاہوں گا آئروید کو ایک بہت بڑی دین دی سرجری چھتر میں بھی آشدی ونسپتی ویجیان میں بھی ان کا نام تھا ششت مہراج ششت مہراج جنہوں نے سرجری میں بھی گھاؤ یہ کئی طرح کے برن ہو جاتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرنے کا جور ناشن کے لئے آئروید میں ایسا مانا جاتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی بتائیے کون سا روگوں میں راجہ ہوتا ہے تو وہاں پر ایک جور بھی گیان بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کیونکہ ایک وشے کا جب ورنن کیا جاتا ہے تو پھر اسی کا وستار ہو جاتا ہے تو جور بھی گیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا روگوں کا راجہ تو جور ہے پاؤں میں درد ہو ہاتھ میں درد ہو آپ چلیں گے پھریں گے کچھ بھی کریں گے پھر بھی چلیں گے ایک بخاری ایسا ہے جب آئے گا تو آدمی کو لٹا دیتا ہے پھر اس کو ہلنے نہیں دیتا اس لئے وہ راجہ ہے تو ترہ ترہ کی چرچہ ہیں ان لوگوں نے سرل بھاشا میں سمجھانے کے لئے کہ یہ پھر جور کیا ہے بولے یہ راجہ ہو کر بھی راجہ نہیں کہ کیوں بولے یہ تو لکشن ہے یہ لکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بولے سمٹمز جو ہوتے ہیں بیماری ہے اندر تو اس کا جھنڈہ بن کر کے پھر یہ جور آتا ہے کہ اس کے جھنڈے کس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر وہ سمجھاتے ہیں اس کے جھنڈے کیا ہیں کہ جیسے آپ کے گلے میں درد ہونے لگ جائے خراس ہونے لگ جائے یا پھر آپ کو سوجن شریر میں ہونے لگ جائے آپ کے شریر میں کہیں درد بڑھنے لگ جائے کہیں پر کوئی گلٹی نکل آئے آپ کو بخار رہنے لگ جائے یہ سارے لکشن ہیں سمٹمز ہیں جو درشاتے ہیں کہ شریر میں اندر کہیں بیماری بیٹھی لی ہے تو یہ سب جھنڈے ہیں تو ایسے کر کے ان رشیوں نے بہت خوجیں کی اور ایک سمیں ایسا آیا کہ ہمارے دیش میں جب ویدیشی لوگوں کا پربھاؤ یہاں آیا وہ لوگ یہاں آ کر آکرمن کر کے اور کئی سو سالوں تک انہوں نے راج کیا تو ان لوگوں نے اپنے اپنے سمیں میں یہاں کی سکشہ پدتی کو ہٹا دیا یہاں کے چکتسہ ویجیان کو ہٹا دیا یہاں کے کوشل کو اور شلپ کو ہٹا دیا اور پھر وہ اپنی بھاشہ لے کر آئے اپنی جیونشلی لے کر آئے پھر ان لوگوں نے یہ پوری کوشش کی کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کا جو بھی جیون یاپن کرنے کے طریقے ہیں ان میں بھی کچھ ایسا کر دیا جائے کہ یہ لوگ جو ہے نرمان کاریوں میں وستر بنانے میں وستر ادیوگ میں سارے ادیوگوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور ویدیشیوں سے آئے بھی چیزوں کو ہی مہتو دیا گیا تو بھارت کا آئیرووید بھی اس سمیں پیچھے رہ گیا لیکن یہاں کھوجیں بہت ہوئے تو ششت مہاراج کی بھی کتھائیں ہیں اور جب یہ کتھائیں چلتی ہیں تو اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بتانے کے طریقے الگ طرف ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو اسی طرح سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ششت مہاراج لوگوں کے بیچ میں جائیں مطلب لوگوں کے بیماریاں ہٹا رہے ہیں کھانے پینے کا خود دھیان نہیں اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ شدی کا دھیان رکھو بیماری شریر میں نہیں آئے تم بیماریاں چاروں طرف تمہارے منڈر آ رہی ہیں تمہارے شریر سے پسینہ بھی بہنا چاہئے تمہاری آتیں نرمل رہنی چاہئے تمہیں پانی کی ماترہ اچھی لینی چاہئے سب طرح کا وہ پہلے یہ بولتے تھے کہ بھئی آپ کو بیمار نہیں ہونا روگ کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن روگی کیوں بنو بیماری کو آنے ہی مت دو تو وہ بھی سمجھاتے تھے اسی کے ساتھ میں لوگوں کو عوشت دے کر روگ مکت بھی کرتے تھے اور سب کو یہ کہتے تھے کہ چکسک کی جیت یہ نہیں ہے کہ اس نے روگ دور کر دیا چکسک کی جیت تو یہ ہے کہ ویکتی کو روگی ہی نہیں اپنے آپ کا بچاؤ کر کے رکھو گئے سیوہ کرتے کرتے ان کا جیون آگے بڑھ رہا تھا تو کیرتی دکھ دکند تک پھیل گئی اور کہتے ہیں کہ سورگ لوگ تک ان کی کیرفی پہنچ گئی تو نارد جی مہاراج جو ہے درشن کرنے کے لئے آئے اور جب آئے تو آتے ہی انہوں نے ششت مہاراج سے کہا کہ تمہاری بھکتی کرنے کا طریقہ بہت عدبت ہے لوگوں کے ہردے میں بیٹھے ہوئے بھگوان تک آپ پہنچ رہے ہو اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تمہارے ہردے میں بیٹھے ہوئے بھگوان جو ہے تم نے ان کو بھی جان لیا تب ہی تو اتنی کرونا آئی ہے کہ تم ساری دنیا کے پرتیج ہے اتنی کروناوان ہو گئے ہو تو انہوں نے کہا نارد جی میں سیوہ میں لگا ہوا ہوں آپ تو لمبی چرچہ کر رہے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ آپ کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے اور یہ دو گرنت آپ کے ہاتھ میں رہتے ہیں یہ کیا ہے بولے ایک گرنت ہے جس میں ان کا نام ہے جو بھگوان کو بھجتے ہیں بھگوان کے بھگتے ہیں ان کا نام اس پوتھی میں لکھا جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی کیرتی بہت بڑھ رہی ہے ششرت مہاراج آپ تو عدبوت ہیں لیکن اس میں آپ کا نام نہیں ہے سنتے ہی ششرت مہاراج مسکرائے اور اپنے کام میں لگ گئے بولے نام کی کام نہ نہیں ہے میرا تو کام وہیں سے پورا ہو جاتا ہے درد سے روتے وے کسی آدمی کا درد میں شاند کر دوں چین کی نیند سو جائے اور مسکراتا ہوا پھر ٹھیک ہو کر کوئی وقت جب میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں ٹھیک ہو گیا بس اس کی مسکرات ہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے اور میں اسی کو دیکھنے کی کوشش کرتا نارج جی پرنام کرتے بھے آگے بڑھنے لگے ششرت مہاراج نے بھی جوڑ کر پرنام کی برس بیٹھے گئے اور ششرت مہاراج نے اپنی سیوہ کو بہت آگے تک پہنچ آیا ایک دن پھر نارج جی پہنچ گئے اور جب نارج جی آئے تو اب کی بار ان کے پاس ایک گرند تھا جو سنہر اس کی جلد تھی سنہری پوتھی ایک تھی عدبت گرند تھا پرکاش میں سے جیسے چھنکر باہر آرہا ہو تو ششرت مہاراج کی طرف دیکھتے ہی نارج جی نے کہا اب تو اور بھی کمال ہو گیا ہے اب تو آپ کی باتیں ہی آدمی کو ٹھیک کر دیتی ہیں وہ شد تو اس کے بعد اور آپ دوائی دیتے ہیں سمجھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے بتا دیتے ہیں کہ پھر پلٹ کر اس وقتی کے شریر میں بیماری نہ آئے اور وہ خود بھی دیپ بن جاتا دوسروں کو بھی روشنی دینے لگ جاتا سمجھانے لگ جاتا کہ دیکھو بیمار سی پوثی ہے تو انہوں نے کہا یہ پوثی ہے جس میں ان کے نام ہے جنہیں بھگوان یاد کرتے ہیں بھگوان پیار کرتے ہیں بھولے پہلے والی پوثی کون سی تھی بھولے وہ تھی جو بھگوان کو یاد کرتے ہیں بھگوان کو پیار کرنے والوں کی پوثی تھی اس میں آپ کا نام نہیں تھا ششت مہاراج اس میں پہلا نام آپ کا لکھا ہے کیونکہ آپ کی سیوہ آپ کا درد نوارن کا کاری اتنا عدبت ہے کہ لوگ بھگوان کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان آپ کو یاد کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کا کرم جب اس ہنچائی پر پہنچ جائے کہ بھگوان بھی آپ کو یاد کریں بھگوان آپ کو پیار کریں جیسے کسی بچے کو اس کے ماں باپ پیار تو کرے ہی اس پر گرو بھی کریں اور کہیں یہ میرا بیٹا ہے تو بس جس کو یہ کہا جا سگے یہ ہے میرا بھکت جس کو گیتہ میں سامی پریہ شبد کا پریوک انسان سے دیوتا بن سکے ہم کسی بھی چھیتر میں ہیں کوئی بھی طرح کا کاری میں ہم کر رہے ہیں اپنے لئے کرنے کے ساتھ جب آپ مانوتہ کے اتھان کے لئے کرنے لگ جاتے ہیں وہ ہی راستہ دیوتا بننے کا ہے تو اس لئے آج ہمارے ڈاکٹر لوگ کو دینا چاہیے اور یہ بات دھیان رکھنی چاہیے امرت دینے والے کے ساتھ در بیوار نہیں ہونا چاہیے